برطانوی نشریاتی ادارے کو دیئے گئے انٹرویو میں شاہد افریدی نے کھل کر دل کی باتیں کی اور کہا کہ پاکستان نے کرکٹ کے ٹیلنٹ کی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن سوری یہاں کوئی ٹیلنٹ نہیں جس کی کرکٹ کو ضرورت ہو لالا جی نے اپنے مو آپ میاں مٹھو بننے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ وہ تو اب بھی کئی کھلاریوں سے بہتر ہیں موجودہ قومی ٹیم کے کھلاری کھیل سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کپتان نے اس لیے چھوڑی کیونکہ وہ ایک کھلاری کی حیثیت سے اب بھی بہتر ہیں کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن میں میریٹ کے سوال پر سابق کپتان نے کہا کہ جب تک ان کے پاس سنٹرل کانٹرکٹ ہے وہ چپ ہی رہیں تو بہتر ہے لیکن وقت آنے پر اس پر بھی بات ضرور ہوگی محمد آمیر کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں انیکشن ہونے سے متعلق شاہد افریدی نے کہا کہ یہ گوروں کا پرانا طریقہ ہے ان کو جس کھلاری سے ڈر ہو اسے ٹیف ٹائم دیتے ہیں ان کا میڈیا اس کھلاری کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتا ہے مگر انہیں امید ہے کہ آمیر قوم کی امیدوں پر پورا اترے گا میں سمجھتا ہوں کہ محمد آمیر ایک کم ایج ہے لیکن منٹلی بڑا سٹرانگ لڑکا ہے وہ اس کو پتا ہے کہ اتنے عرصے بعد انگلینڈ میں آکے کھیلنا میڈیا یا لوگ اس کو کچھ کہیں گے گراؤنڈ میں میچ ڈے پر خواتین کرکٹ ٹیم کی بہتری کے بارے میں اقدامات کے سوال پر لالا جی نے کہا کہ پہلے مردوں کی ٹیم کو تو ٹھیک کر لیں